موسیقی 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 جنگ شکر آجات جندہ بات جندہ بات جنگ شکر آجات جو کہ اپنی آجادی کے لیے پہچانا جاتا تھا جو موش رکھ کر آنکھ سے آنکھ ملا کر اپنی آجادی کو جیتا تھا وہ موچ تاؤ دینا وہ آگ سے آگ ملانا جو اس لوگ تنتر کی آجادی اس سمیدھان نے دی ہوئی آجادی کو جو وہ محسوس کر رہا تھا یہ منعوادی سوچ کے لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکے اس کی عزادی کو وہ پچا نہیں سکے حجم نہیں کر سکے اور ایک گنونی ساجیش کے تحت چند شکھر آجاد کو جو کہ اپنے سماج کے اندر اپنے دھلیت بھائیوں کو وہاں کے گریب اور مجلوموں کو شکشہ کے لیے پرانیت کرتا تھا ان کو شکشہ کے لیے گعان ارجیت کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا تھا جاگرو کرتا تھا اور لوگوں کی ان گریب مجلوموں کی آوائد بنتا تھا اس کی آج آواز کو اس کے اس جسم کو ان لوگوں نے جیل کے اندر بند کر دیا جیل کی اس کارکوٹری میں ڈال دیا ہے کیا ساستی ہے یہ موڈی سرکار اور یوگی سرکار اس دیش کے جو اصلی آواز ہے جو مول آواز ہے اس کو دبا دے گی تو یہ ہوش کے ناکھول لے ہوش پہ آ جائے یوگی سرکار کہ چندر شکر آجات کے ساتھ اس کے لیے قربانی دینے والے ابھی پورے دیش میں موجود ہیں اور میں یہ کہہ دے رہا چاہتا ہوں ابھی یہاں پر ہمارا بھائی محمد کامل جو اتر پردیش کا عدیش ہے اور جنلی کے جو ذمہ دار ہیں ڈاکٹر نظام اتی کہ ہم نے یہ لڑائی شروع کی ہے اس اتر پردیش بھون سے یواز دی ہے کہ اتر پردیش کی شرکار ہوش کے ناکھول لے بھائی چندر شکر آجات پر جو راسو کا لگائی ہے اسے واپس کرے منہ اتر پردیش کی جمعے دار اور یونٹس اس آواز کو اتر پردیش میں جب تک ان کو آجاد نہیں کر دیا جاتا سڑکوں پر آ کر اس کی لڑائی لڑیں گے اور اس لڑائی کے لیے میں آپ لوگوں کو بھی یہاں پر اس پاس سے جاگ رو کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی لڑائی کمروں میں بند ہو کر گھروں میں بند ہو کر نہیں لڑی جاتی اپنی آواز کو دل میں رکھ کر من میں رکھ کر ہم نہیں لڑی جاتی اپنی آواز کو اس مو کے ساتھ اپنے جسپ کو اپنے پیروں پر اس روڑ پر لا کر جب تک ہم جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ایسی آجادی کی لڑائی کے لیے اس لوگ تندر اس سمویدان کو بچانے کے لیے جب تک ہم لوگ ایک ساتھ ہو کر جیل میں جانے کے لیے اسپتال میں جانے کے لیے یہاں تک کی قبر میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے نہیں جیت سکتے اس لیے ہم لوگ یہ اہد کریں اپنے آپ سے وچن بد ہو کہ جب بھی کسی مجلوم پر ظلم ہوگا اتیچار ہوگا ہم سب کندے سے کندہ ملا کر اس کی زندگی کے لیے اس کی آجادی کے لیے لڑنے کے لیے اس کی آجادی کی لڑنے کے لیے ہم لوگ رور سرکوں پر آئیں گے اور اس آجاد خیال کے ساتھ اس دیش کو بچائیں گے کیونکہ دیش کی آجادی یہاں کے آجاد خیالوں کے ساتھ رہنے والے ان لوگوں کے لیے جو یہاں کے پس ماندہ مجلوم گریب کسان آدھی واسی تمام طبقوں کے لیے سوچنے والے ہیں ان آوازوں کو جب ہم آگے نہیں لائیں گے تو اسی طریقے سے چند شکر آجاد ہوگا اور وہی تماملہ جیسے لوگوں کو آج پتیا کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا انہ کے تلیدوں کو ماریں گے محمد عمر اخلاق کتنے نام لوں محمد عیوب تعلیم کتنے نام لوں آج سے ایک رو ہجاروں لوگ یہ لوگ کتنے بے گناہوں کو مار چکے ہیں افراجل آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے یہ سب نام لینے کے لیے بے خوفی کا عالم ہمارے اندر آنا چاہیے کہ اگر مجھے اس چیفو سلطان رحمد علی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک دن کی گیدر کی جندگی سے اچھا ہے سو دن کی گیدر کی جندگی سے اچھا ہے ایک دن کی شیر کی موت مرنا اس لیے ہمارے جو عدکار ہیں اس کے لیے ہم سلکوں پہ ادھریں اور ایسی جو آوازیں بند کی جا رہی ہیں کیت کی جا رہی ہیں ان کی آجادی کی آواز کے لیے ہم اس آواز کو پھلند کریں اور آپ سبھی جو یہاں پر آئے ہیں میں ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ کرتا ہوں اور میں یہ آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس لائی کو ہم جب تک جاری رکھیں گے جب تک اس لائی کے ذریعے سے ہم بھائی چوتھ شکر آجاد کی راسو کا کو ہم نہیں ہٹوا لیتے اس کو آجاد نہیں کر لیتے بہت بہت شکریہ ساتھیوں اب اس کے بعد اس پروٹیفٹ کے ہند میں آہ